السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم عنہ فانتہو محترم ناظرین پچھلی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی ماہ سفر کے تعلق سے اس لی ملاقات میں ماہ سفر کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس لفظ کے علاوہ دیگر اور دوسرے اور کیا کیا نام ہے اس مہینے کے اس سسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی آخری بات جو آپ کے سامنے رکھے گئی تھی کہ بعض مسلمان اس مہینے کو سفر المظفر کہتے ہیں یا بولتے ہیں یا لکھتے ہیں اپنی تحریروں میں یا بعض مسلمان اس مہینے کو سفر الخیر کے نام سے یاد کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا لکھتے ہیں آخر یہ اضافہ کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے آج بھی آپ سے سفر کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی کہ اس مہینے سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں اور اس مہینے کو لوگ منہو سمجھتے ہیں تو آخر اس مہینے سے بدشگونی لینے کا اور اس مہینے کو منہو سمجھنے کا کیا مطلب ہے تو اس مہینے سے بدشگونی لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ مہینہ خیر اور برکت سے بلکل خالی ہے اور یقینا بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان ہمارے زمانے میں بھی موجود ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو دور جاہلیت کی طرح سے آج بھی ماہ سفر سے بدشگونی لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر اور کوئی برکت نہیں پائی جاتی ہے لہذا اسی لیے اس مہینے کے اندر اگر ان کو کسی کاروبار کی ابتداء کرنی ہو کوئی اچھا کام کرنا ہو تو وہ اس مہینے کا انتخاب نہیں کرتے ہیں اس مہینے میں تجارت اور کاروبار کی ابتداء اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم نے اس مہینے میں کاروبار کی ابتداء کی تو اس میں خیر اور برکت نہیں آئے گی اور اسی طریقے سے اس مہینے میں لوگ خوشی کی تقریبات یا شادی اور بیاء کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اگر اس مہینے میں شادی کی جائے گی تو وہ خیر و برکت سے خالی ہوگی یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا کچھ لوگ اگر کسی کو اپنی لخت جگر کو رخصت کرنا ہے سسرال بھیجنا ہے تو یہ کام بھی انجام نہیں دیتے ہیں کہ لڑکی کو اس مہینے میں رخصت نہ کیا جائے اور اگر رخصت کر دیا گیا تو ایسی صورت میں اس لڑکی کی قسمت میں پریشانی آئیں گی مسیبتیں آئیں گی بلائیں آئیں گی اس طرح کے عقیدہ رکھتے ہیں گرزے کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے اور اسی طریقے سے بعض لوگ سفر کے مہینے میں اگر انہیں کہیں سفر کرنا ہے کہیں جانا ہے تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں اور بالخصوص اس کے جو اقتدائی تیرہ دن ہیں اور اس ماہ کی جو اقتدائی تیرہ تاریخیں ہیں ان کو تو بہت زیادہ منحوس تصور کیا جاتا ہے حالانکہ یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام نے اس طرح کا اعتقاد یا عقیدہ رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے اس لیے کہ سارے دن ایام ہفتے عشرے مہینے یہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں نفع اور نقصان اگر کسی کو لائق ہوتا ہے تو وہ کسی دن کی وجہ سے لائق نہیں ہوتا ہے کسی مہینہ کی وجہ سے لائق نہیں ہوتا ہے کہ اس دن اس مہینے کو یہ تاثیر حاصل ہے بلکہ نفع اور نقصان یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں اگر اللہ رب العزت کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے تو وہ سفر کے مہینے میں بھی پہنچا سکتا ہے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے اور اگر اللہ رب العزت کسی کو مسئیبت میں گریفتار کرنا چاہتا ہے اور کسی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اس کا امتیان لینا چاہتا ہے تو وہ رمضان ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو جمعہ ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے تو مسئیبت اور پریشانی میں گریفتار کر سکتا ہے کوئی طاقت کوئی چیز روک نہیں سکتے یہ اس چیز تو سارے دن ایام مہینے سواللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا انتہائی خطرناک ہے اب اگلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے آخر اس طرح کی بدشگونی کیوں رکھی جاتی ہے اور اس مہینے کو آخر کیوں منحوس تصور کیا جاتا ہے آخر اس کی کچھ وجہ تو ہوگی کچھ اسباب تو ہوں گے اس کے تو ماہ سفر سے بدشگونی لینے کی پہلی وجہ جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ اعتقاد ہے کہ اس مہینے میں بلائیں آفات اور دیگر شر و فتن کا نزول ہوتا ہے گویا کہ یہ مہینہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بلائوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے آفتیں اور مسیبتیں آنے کا نازل ہونے کا یہ مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے ایک وجہ تو یہ تصور کی جاتی ہے کہ یہ آفتوں اور بلائوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے وقت ہیں اس لیے اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے ایک نیم مولوی کہیے یا جاہل کہیے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دورانے سال بارہ ماہ کی نفلی عبادت اس کتاب کے اندر اس نیم مولوی نے یہاں تکلیف دیا ہے اس مہینے کے تعلق سے کہ یہ مہینہ نزول بلا کا مہینہ ہے کیوں نزول بلا کا مہینہ کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ پورے سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائیں یا مسیبتیں دنیا میں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں یہ شخص کا جھوٹ دیکھئے آخر یہ بات کیسے معلوم ہوئی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے؟ یا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ پورے سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائیں اور مسیبتیں دنیا میں انسانوں پر نازل ہوتی ہیں یہ بات کہاں سے گئی اس نے؟ لیکن کتاب میں لکھ دی ہے جاہل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو درانے کے لیے اور اس کے بعد لکھتا ہے تو ان میں سے یعنی دس لاکھ اسی ہزار بلائوں اور مسیبتوں میں سے نو لاکھ بیس ہزار خاص ماہ سفر میں نازل ہوتی ہیں نو لاکھ بیس ہزار مسیبتیں خاص طور سے اسی مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں گویا کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار مسیبتیں اور بلائیں بقیہ دوسرے گیارہ مہینوں میں نازل ہوتی ہیں تو آپ اس جاہل شخص کے بقول تصور کیجئے کہ اس کا کہنے کے مطابق یہ مہینہ کی تو نہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جس میں نو لاکھ بیس ہزار بلائیں اور مسیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں جس کا کوئی پروف نہیں نہ تو اللہ رب العزت نے یہ چیز بتلائی ہے کسی کو اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کسی کو بتلائی ہے کہ سال کے کس مہینے میں اور کس دن کتنی بلائیں کتنی مسیبتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے اور مزید یہ کہ اس مہینے کو انتہائی خطرناک ثابت کرنے کے لیے منہوث ثابت کرنے کے لیے اور خیر و برکت سے مکمل طور سے خالی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذکر فرما دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ذکر کی ہے اس شخص نے کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ کے رسول گویا کہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے گزرنے کی خوشخبری سنائے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے ختم ہونے جا رہا ہے بشرتو بالجنت تو میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا ہوں گا گویا کہ یہ آفت ہی مسئبت اب ٹل گئی ہے یہ خوشی کی بات ہے یہ حدیث ثبوت کے طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی خطرناک ہے بلائیں اور مسئبتیں نازل ہوا کرتی ہیں اس مہینے کے اندر تو اس طرح کے جاہلانہ تصورات خیالات اور تواہم پرستیاں لوگوں نے کتابوں میں لکھ رکھی ہیں اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کتابوں کے اندر جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں آئیے تو اس حدیث کے بارے میں سن لیجئے جس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ خوشخبری سنائے گا میرے پاس آ کر کی سفر کا مہینہ گزر گیا ہے تو میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں گا یہ حدیث جو بیان کی ہے شخص نے یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے من گھڑت حدیث ہے جس کی کوئی آصل اور بنیاد نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے اس حدیث کی جیسا کہ مشہور حنفی علم دین ملا علی قاری رحمت اللہ علی نے اپنی مشہور کتاب الاسرار المرفوع فی الاخبار الموضوع المعروف بالموضوعات الكبرہ اپنی اس مشہور کتاب کی اندر اس حدیث کے تعلق سے لکھا ہے لا اصلہ لہو اس کی کوئی آصل نہیں ہے کوئی سند ہی نہیں ہے بے سند حدیث ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کہ قبول ہونے کے لئے سند کا ہونا لازمی ہے اور سند بھی صحیح راویوں پر مشتمل ہونی چاہیے اس کی روایت کرنے والے سقہ لوگ ہوں موتور لوگ ہوں تم اللہ علی قاری نے کہا کہ یہ حدیث جو ذکر کی جاتی ہے یہ گھڑی ہوئی ہے اور اس حدیث کے تعلق سے مشہور یمن کے عالم دین ہے مشتہد ہے اور جسٹس ہے شوقانی اللہ مشوقانی رحمت اللہ علیہ اللہ مشوقانی کی بھی ایک مشہور کتاب ہے الفوائد المجموعہ فی الہادیث الزعیفہ والموضوعہ اس کتاب کے اندر ضعیف اور موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں لہذا اللہ مشوقانی کہتے ہیں قال السغانی موضون وکذا قال العراقی تو امام شوقانی نے بھی کہا ایک جید عالم ہے سغانی انہوں نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے یعنی بے بنیاد حدیث ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے اور اسی طریقے سے حدیث کے ایک بڑے عالم ہے عراقی انہوں نے بھی اس کو موضوع اور منگھڑت قرار دیا ہے تو یہ تو اس حدیث کی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی خطرناک ہے خیر و برکت سے خالی ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے اس مہینے کو منحو سمجھنے کی کی یہ مہینہ بلاؤں کے مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے لوگوں کو ڈرائیا گیا ہے خوف دلایا گیا ہے بلا وجہ اور اس مہینے کو منحو سمجھنے کی دوسری وجہ اور اس مہینے سے بد شکونی لینے کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام سمجھا جاتا تھا اور یہ حرمت و قتال ماہ سفر تک برقرار رہتی یعنی محرم کے مہینے میں جنگ و قتال حرام تھا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی تو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ حرام سمجھا جاتا تھا جب تک کہ سفر کا مہینہ نہ آجائے لیکن جب سفر کا مہینہ آجاتا تو جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے لہذا یہ مہینہ منہو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہینہ گویا کہ جنگ و قتال کا خوریزی کا پیغام لے کر آیا ہے ایک طرح سے تو یہ تو انسانوں کا اپنا رویہ تھا بلا وجہ جنگ و قتال کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو شوال کا مہینہ ہو رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی دن ہو کسی پر ظلم و زیادتی کرنا اور بلا وجہ جنگ و قتال کرنا لوٹ مار کرنا اس کی تو کبھی اجازت نہیں ہے یہ تو لوگوں کا اپنا عمل تھا کہ وہ سفر کے مہینے میں سمجھتے تھے کہ آپ وہ غلط کام جو ہم مہرم میں نہیں کر سکتے تھے آپ کر سکتے ہیں لہٰذا حرام کام مہرم میں بھی حرام ہے اور سفر کے مہینے میں بھی حرام ہے کسی پر ظلم و زیادتی کرنا جائز و درست نہیں ہے تو ایک وجہ یہ تھی اس مہینے کو منحوس تصور کرنے کے اس کے بعد میرے سامنے اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں کس کس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں تصورات پائے جاتے ہیں تواہم پرستیاں پائے جاتی ہیں ان کی چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے ترقی کا زمانہ کہا جاتے ہیں اس دور میں بھی لوگوں کے اندر ایک تو دین سے دوری کی وجہ سے شریعت سے دوری کی وجہ سے اور دوسرے جہالت کی وجہ سے اور جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی ہماری دنیاوی امور میں رہنمائی کر سکتے ہیں ان سے ناوقفیت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان ترہ ترہ کے خیالات اور تواہمات پائے جاتے ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور یہ تواہم پرستی بلکل اسی طریقے سے پائے جاتی ہے اس طریقے سے اسلام سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے اندر پائے جاتی ہے حالانکہ دونوں زمانوں میں کافی فرق ہے اس زمانے کو پسماندگی کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے جہالت کا زمانہ تصور کیا جاتا ہے لیکن موجودہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے علم کا زمانہ ہے سائنس کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم کیوں اس طرح کی تواہم پرستیوں میں اور جاہلانہ چیزوں میں مفتل ہیں ان تواہم پرستیوں میں سے جو اس ماہ سے اس مہینے سے سفر کے مہینے سے تعلق رکھتی ہیں ان میں سے ایک تواہم پرستی یہ ہے کہ ماہ سفر اور تیرہ تیزی اس مہینے کا ایک نام رکھا گیا ہے یا اس مہینے کے ابتدائی جو تیرہ دن ہیں یا ابتدائی جو تیرہ تاریخیں ہیں ان کو ایک خاص نام دیا گیا ہے اسے نام دیا گیا ہے تیرہ تیزی اب تیرہ تیزی کا یہ نام کیوں دیا گیا ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا بھو سے مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ اس ماہ کی پہلی تیرہ تاریخیں سخت بھاری اور تیز ہوتی ہیں کیوں سخت ہوتی ہیں بھاری ہوتی ہیں تیز ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ان تیرہ تاریخوں میں کسرس سے بلائیں آفات اور فتن کا نزول ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ ابتدائی جو تیرہ ایام ہیں ان کے اندر آسمان سے بلاؤں کا آفتوں کا اور فتنوں کا فتنوں کا نزول ہوتا ہے لہٰذا بعض لوگ تیرہ تاریخ کو صدقہ سمجھ کر چنے اُبالتے ہیں چنے اُبالتے ہیں یا اس کی علاوہ روٹی گھی اور شکر میں ملا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں تو یہ چنے صدقہ سمجھ کر تقسیم کیوں کیا جاتے ہیں اور یہ روٹی کا ملیدہ کیوں تقسیم کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تاکہ یہ آفات ٹلی رہیں تیرہ تاریخوں میں جو یہ پیشنگوئی کی گئی ہے کہ آفتیں نازل ہوں گی مسیبتیں آئیں گی ان کو روکنے کے لیے ان کو ٹالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا گیا ہے کہ چنے اُبال کر لوگوں میں تقسیم کیا جائیں اور روٹی کو کوٹ کر گھی شکر ملا کر اس کو ملیدہ بنا کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو اس طریقے سے یہ بلائیں آفتیں نہیں آئیں گی ٹلی رہیں گی اور اسی تعلق سے ہندوستان کے یا متحدہ ہندوستان کے کہیے مشہور عالم دین ہے مولانا وحید الزمہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے لغات الحدیث اس کے اندر اسی تعلق سے لکھتے ہیں کہتے ہیں افسوس کہ ہندوستان کے مسلمان تیرہ تیزی کے صدقے نہوست کو دفع کرنے کے لئے نکالتے ہیں یعنی اس مہینے کی جو تیرہ تاریخیں ہیں ان میں جو بلائیں آنے والی ہیں ان کو ٹالنے کے لئے لوگ صدقہ نکالتے ہیں اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں مولانا لکھتے ہیں کہ اسلام میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں یہ بنیاد چیزیں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سب دن اللہ کے ہیں اور جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور ہونے والے ہیں سارے دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں چاہے وہ سفر کے مہینے کی ایام ہوں یا دیگر مہینوں کے ایام ہوں سب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور آگے مولانا کہتے ہیں کہ نجومی اور پندت سب جھوٹے ہیں نجومیوں نے یہ جو پیشینگوئی کی ہے یا پندتوں نے جو یہ پیشینگوئی کی ہے کہ ابتدائی تیرہ تاریخوں میں اس مہینے کی مسئبتیں نازل ہوں گی بلائیں آئیں گی یعفتیں آئیں گی یہ سب بے بنیاد باتیں جھوٹی باتیں اس طرح کی چیزوں پر یقین ایک سچے مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے تو ایک تو تباہم پرستی لوگوں کی یہ پائے جاتی ہے کہ یہ مہینہ گویا کہ اور بالخصوص تیرہ تاریخ اس مہینے کی بلائوں کے آفتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے اور ان بلائوں کو ٹالنے کے لئے کیا کیا جائے وہ طریقہ لوگوں نے ذکر کر رکھا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے یا تابعین نے یا تباہ تابعین نے ایمہ مستحدین نے اس طرح کا کوئی فارمولہ ہمیں نہیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے کی تیرہ تاریخوں کی بلائوں اور آفتوں کو ٹالنے کے لئے اس طرح کی عمال انجام دیں صدقہ کریں اس طریقے سے ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور انہی طبعہ ہم پرستیوں میں سے ایک غلط اعتقاد ایک غلط خیال لوگوں کی دل میں یہ ہے کہ اس مہینے میں جنات کا نزول ہوتا ہے اور وہ بھی جنات کیسے ہیں بعض علاقوں میں مسلمانوں کے درمیان یہ مجہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے لولے اندھے اور کان جنات بکسرت زمین پر اترتے ہیں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور وہ بھی ان صفات کے حامل جنات کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے کوئی لولہ ہے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے کوئی کانہ ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو جنات ہوتے ہیں تاکہ یہ انسانوں کو آ کر زمین پر پریشان کریں تو انسانوں کو پریشان کرنے کے رئے جنات زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اترتے ہیں اور مزید یہ کہ بعض لوگ اس مہینے میں اور کچھ مسلمان اس مہینے میں گھروں کے اندر جو صندوق ہوتے ہیں جو پیٹیاں ہوتی ہیں اور گھر کے جو گوشے ہوتے ہیں کونے ہوتے ہیں یا تاریخ جگہ گھر کے اندر جو ہوتی ہیں جہاں لوگ کی آمد اور رفت کم ہوتی ہے بعض مسلمان اس مہینے میں ان گوشوں میں کیا کرتے ہیں جا کر ڈنڈے مارتے ہیں درو دیوار پر ڈنڈے مارتے ہیں کس لیے تا کہ جنات بھاگ جائیں جنات لولے لنگڑے جنات کانے اندھے جنات جو نازل ہوئے ہیں اور وہ گھر کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے ہیں یا صندوق میں چھپے ہوئے ہیں پیٹی کے اندر چھپے ہوئے ہیں یا چار پائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں ان کو لاتھی اور ڈنڈوں کے ذریعے سے بھگایا جاتے ہیں اس طرح کی توہم پرستیاں بد ہیں حالانکہ یہ سارے کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئی ہیں ہمارے دین ہماری شریعت نے اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں بتلائی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان صفات کے حاملین جنات اس مہینے میں نازل ہوتے ہیں انسانوں کو پریشان کرنے کے لئے ایسی کوئی نہ تو حدیث موجود ہے اور نہ قرآن کی کوئی آیت موجود ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اس بد اعتقادی سے توہم پرستی سے توبہ کرے اور اس طرح کے عامال سے نکلنے کی کوشش کرے شریعت نے ہمارے دین نے جو صحیح ہدایات اور جو صحیح تعلیمات ہم کو دی ہیں انہی پر عمل کیا جائے لوگوں کی بے سند اور بے بنیاد باتیں چاہے وہ زبان سے کہی جائے یا کتابی شکل میں لکھی جائے جو لوگ بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں اور جو لوگ بھی اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی بات لکھتے ہیں ان سے ثبوت طلب کیا جائے کہ اس کی صحیح سند کیا ہے اس کا پروف کیا ہے ہماری شریعت اور ہمارے دین کے اندر تب آپ کی بات تسلیم کی جائے گی ورنہ اس طرح کی من گھڑت اور بے بنیاد چیزیں اور یہاں تک کے بلا کسی خوف کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم پر بھی تحمت لگا دی جائے اور آپ کی جانب نصوط کر دی جائے کہ اللہ کی رسول نے یہ ایسا ارشاد فرمایا ہے کسی بھی مسلمان کے لئے جائز و درست نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے ایسے لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں جو لوگ ادھر ادھر کی گھڑی ہوئی چیزیں لاکر بیان کر دیتے ہوں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ایسے لوگ کا ٹھکانہ جہنم میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس طرح کی تواہم پرستیوں سے خرافات سے بدعات سے بچنے کی توفیق پتہ فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين